اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا بیزبان دانش بات ناظرین آج کب انام تخت لاہور ہم نام کر رہے ہیں لاہور میں بڑھتے ہوئے کم عمر ڈرائیورز کے رجحان کے اور چکے کوٹ کا بوٹر آ گیا ہائی کوٹ کے حکمات ہیں لاہور ہائی کوٹ کے کہ جو لوگ بائیک پر سفر کرتے ہیں اور ہیلمٹ نہیں پہنتے آج آخری دن ہے کل سے جرمانہ ان کو ہوگا اور آج کا پروگرام ہم نام کر رہے ہیں ان والدین کے جن کے بچوں کا نہ تو لائسنس بنا ہے لیکن وہ اپنے بچوں کو گاڑیاں چلانے کی اجازت بھی دیتے ہیں بائیک بھی چلواتے ہیں اور ہیلمٹ کی تنقید بھی نہیں کرتے اور اس کے ریزلٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے کسی کی جان کے نظرانے کی صورت میں جان چلی جاتی ہے نہ تو اپنی جان بھی خطرے میں ڈالتے ہیں ہم لوگ بلکہ کسی اور کی جان بھی خطرے میں ڈالتے ہیں تو ناظرین آپ مجھے ایک نئے گیٹ اپ میں آج دیکھ رہے ہیں یہ میرا ڈرائیوک لائسنس ہے یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے ہیلمٹ میں نے پہنا ہوا ہے لیکن آج کے پروگرام میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ لاہور کی سڑکوں پر کتنے ایسے لوگ ہیں کیونکہ بغیر آئی ڈی کارڈ کے آئی ڈی کارڈ نہیں ہے لائسنس بھی نہیں بنا ہوا نہ ہی ہیلمٹ ہے اور کوئی سیفٹی پیکوشنز کا استعمال نہیں کرتے نہ ہی دھیان کرتے ہیں آج کا پروگرام میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایسے کتنے لوگ ہیں لاہور میں بلاخر کورٹ جو کہنا پڑا سی ٹیو صاحب کو ٹرافک پولیس کو کیس قانون پر عمل درامت کرائیں اور ٹرافک کی جو قوانین ہیں ان پر پابندی لازمی طور پر کام ہے عوام کا پابندی کرنی چاہیے اور اس میں کسی بھی قسم کی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کورٹ نے کہا ہے کہ کل سے اگر کوئی بندہ ہیلمٹ نہیں پہنے گا تو ہزار پیہ جرمانہ ہوگا اور اگر ایسے ڈرائیور جن کا لائسنس نہیں بنا ہوا جو کہ انڈر ایج ہیں ان کے والدین کو پہلے پکڑا جائے گا ان سے بیانی حل کی لیا جائے گا کہ آئندہ وہ اپنے بچوں کو بائک نہیں دیں گے اگر پھر بھی وہ عمل نہیں کریں گے تو انہیں حوالات میں بند کیا جائے گا تو ناظرین آئی چلتے ہیں ہم لاہور کی سڑکوں پر گھومیں گے اگر آپ کو ملاقات کراؤں گا پھر آپ کو میں ہوسپیلز میں رکھیں جاؤں گا وہاں پہ ہم پتا کریں گے جانیں گے کہ جب انجریز آتی ہیں تو کس قسم کیوں ہوتی ہیں کس قسم کی شدید انجریز کا شکار ہوتے ہیں اور ہیلمٹ پہننے کے نقصانات کیا ہیں آپ کی میں ملاقات کراؤں گا ماہر قانون سے بھی کہ پاکستان میں پریفرک قوانین کون کون سے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ اور چلتے ہیں لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں کہ عوام عدالتی حکمات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور عوام کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں نظرین ہیلمٹ کی دکان ہے اور کل جو کہ آج بلکی آخری دن نے کل سے فرمانہ شروع ہو جائے گا تو دھڑا دھڑا لوگ پہنچنے کے ہیلمٹ کی دکانوں پہ ہیلمٹ خریدنے کے لیے یہاں پہ بڑی تعداد میں ہیلمٹ پڑھے ہیں کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکہ بہت ہے کیوں خرید رہے ہیں آپ ہیلمٹ؟ یہ جب گورنمنٹ نے کہا ہے ہمیں پہننے کے لیے اس لیے خرید لیں ویسے بھی ہماری پیادے کی چیز ہے لیکن گورنمنٹ کے کہنے بھی ہمیں خریدنا ہوتا ہے نہیں گورنمنٹ کے کہنے بھی نہیں ویسے بھی ہمیں چاہیے یہ آم روٹین میں بھی پہننا لیکن بچے ہمارے رہے ہیں وہ تو پہنتے ہیں نہیں بسہ الگرزی انسان سے ہو جاتی یہ کسی وقت پھر میسیج دیں گے آپ ان والدین کو یا ان بچوں کو ہمارا تو یہی میسیج ہے کہ جو بھائی دوست جو بھی بیک چلاتا وہ یہ لازمی یوز کریں اور ہر ایک کو پہنا چاہیے کسی کا ملا آپ کو؟ ابھی اس پر باہ چال رہی ہے ہماری کتنے کا کہہ رہے ہیں لوگ یہ ہزار کا کہہ رہے ہیں ہزار کا کہہ رہے ہیں اچھا جی یہ ہلمٹ ہزار کا کہہ رہے ہیں اچھا جی کون ہے مالک کون ہے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ہلمٹ کے بارے میں پوچھنے چاہ رہا ہوں سلام علیکم جی صرف دو منٹ کے لیے آپ اٹھیں بہترہ کیسے یہ آپ ٹک ٹا آگے ہیں کاروبار آپ کا چمکنے مال ہے آپ جی جی الحمدلللہ جی ہمارا بارہ میں نہیں یہ کام ہے بارہ میں نہیں ہے لیکن آج کل تو تیزی آگی ہے کیونکہ کوٹ نے کہہ رہی ہے کہ ہلمٹ سارے پہنے یقین کرنا ہے کہ جس دن سے یہ کوٹ نے آرڈر جاری کیا ہے اس دن سے ٹینشن بڑی ہوئی ہے اچھا اس کی وجہ کہ امپورٹر مانمانے ریٹ ٹھیک ہے جی یہ سارا دن بیسو تقرار چلتی ہے آج اے مجھے بتائیں کہ وہ نارمل ہلمٹ ہے ڈورمل یہ ابھی کتنے کا دے رہی ہے یہ تو لیکڑی ہے اچھا گوانس ہے اچھا پاکستانی ہلمٹ یہ گوانس ہے یہ چائنے کا یہ چائنے کا پاکستانی کیمیل گا پیورلی میڈن پاکستان آپ میٹہ ہلمٹ پاکستانی دکھائیں ہلمٹ بھائی ہے یہ پاکستانی ہے یہ پیورلی میڈ ان پاکستان یہ چھے سو پچاس کا ہے فائبر کا بنا ہوا ہے اچھا نہ گر کے ٹوٹتا ہے نہ اس کا پینٹ خراب ہوتا ہے یہ بسے لگ دی رہا مجھے اتنا مصبوط بڑا ہلکا سا لگ رہا ہے کیمرے میں دکھائیں کیمرے میں دکھائیں چھیک ہو گیا جی چھیک ہو گیا جی اچھا دیکھنے میں بڑا ہلکا لگ رہا لیکن مصبوط ہے فائبر کا بنا ہوا ہے اس کی جگہ یہ ہزار پہ والا اس کو نیچے گرہا ہوں تو یہ فیتی پیتی ہو جائے فیتی پیتی مطلب زرے زرے ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اچھا اس سے بھی بہتر ہے اس سے بھی بہتر ہے اس سے بھی بہتر پیارلی مارڈن پاکستان زبردست چیز ہے لوگ زیادہ تار اگر کچھ چیز بنی ہو نا گلتی سے بن جائے پاکستان میں اس پر ٹائے کسی ملک کے کون ملہشی آیا اس طرح کا نام لگا جاتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چاہے باہر سے کوئی ہلمٹ آتا ہے پاکستان میں یا یہاں میڈن پاکستان بنا ہوتا ہے کوئی ہم نے سٹینڈرڈ سٹڈ کی ہے کہ یہ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے یہ پہ مزبوط ہونا چاہیے یہاں پہ کوئی نہیں کوئی نہیں تو لوگ جب آتے ہیں پوچھتے ہیں آپ سے کہ مزبوط ہونا چاہیے کہ آج کل جس طرح سستے کی پہ کام چلے گا زیادہ تب تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں مسیوت پڑی ہوئی ہے یہ کوٹ کا آرڈر ہے تو چلان ہمارے شروع ہو جائیں سر کی اتنی زیادہ بیسے یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کام از کام یہ چیز جانا اس کو ایک سٹینڈرڈ کا مقرر کرے کہ یہ چیز ہونے چاہیے یہ گر کے ٹوٹنے ہیں نہیں چاہیے اب دیکھنے میں یہ کتنا خوبصورت ترمیل لگتا ہے دیکھنے میں مضبوط نگلے کہ مضبوط کوئی نہیں ہے یہ گرے تو ٹوٹ جائے گا میں آپ کو دفاع سکتا ہوں رپیرنگ کے لیے ہمارے پاس پہ نہیں آؤ اس کے علاوہ یہ پاکستانی ہلمٹ ہے یہ بھی گر کے ٹوٹتا نہیں یہ بھی نہیں ٹوٹتا یہ کتنے کا ٹھیک ہوگئے مطلب ہلمٹ آپ کے پاس اچھا مدود ہے لازمی میں یہ بڑا اہم ایک فیکٹر ہے کہ اگر ہم دیگر کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہر چیز کا سٹینڈرڈ سیٹ ہے وہ طریقے سے چلتے ہیں کہ اس چیز سے ہر کی کوئی چیز نہیں ہوگی لیکن پاکستان میں بہت ہوتی ہے جاپتا پاکستان میں علمیاں یہ ہیں یہاں پہ کہ کوٹ اس طرح آرڈل دے دی ہیں کوٹ کا حکم ہے کہ ہلمٹ اپنے پہننا ہیں اور یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اور درہ در بس وہ سستے داموں ہلمٹ خرید رہے ہیں اور مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہاں پہ ہلمٹ کا کوئی سٹینڈرڈ سیٹ ہی نہیں ہے میں نے آپ کو دکاندار سے بات کرائی جو کہتا کہ یہاں پہ سٹینڈرڈ ہے ہی نہیں کہ ہلمٹ کس طرح ہونا چاہیے کتنا مضبوط ہونا چاہیے ناظرین جتنے افسوسناک بات ہے نا کہ اگر سالانہ ٹرافک ریشو کی بات کی جائے پنجاب میں تو سالانہ دو ہزار سے زائد بندہ جو ہے وہ ٹرافک ہاتھ ساتھ کر شکار ہوتا ہے اور جان کی بازی ہاتھ جاتا ہے اور آج کل جو انڈر ایج ڈرائیورز کافی زیادہ بائکز چلاتے ہیں گاڑیاں چلاتے ہیں امباد کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر جو زخمین آئے جاتے ہیں ہسپتالوں میں چار سے پانچ ہزار سے زائد جن کی تانگار ہوتی ہے سالانہ اور ان میں سے آدھے جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اپنی جان کی بازی ہار دیتے ہیں اور افسوس کا مقام ہوتا ہے دکھ بھری کیفکت ہوتی ہے ان فرمیلیز کے لیے اور پھر سوچا جاتا ہے کہ آخر ہم اس بچے کو موٹسائیکل نہ دیتے یا گاڑی نہ دیتے جو اس کی موت کا باعث نہ بنتا ناظرین ابھی ہم لوہار کے ایک بڑے ہسپتال میں موجود ہیں جناح ہسپتال میں موجود ہوں اور آج کے پروگرام میں ڈاکٹرز کا موقع سامن کرنا بھی انتہائی ضروری ہے جس طرح آپ کا پوائنٹ ایو بھی ہم نے شامل کیا پروگرام میں ہم موجود ہیں جناح ہسپتال میں اور ہمارے ساتھ اسسٹن پروفیسر نیورسلجن ڈاکٹر اسمان قبو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا ریشو ہے اور کس طرح کے مریض آتے ہیں روڈ ایکسیدنٹ میں جوکسر پہتا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ کی چلتے بات کا اپنے ٹائم نکالا کیا کہیں گے جس طرح میں نے بھی کہا کہ اندرلیج جو برائیورز ہیں ان کی تعداد جو ہمیں ریشو بتاتے ہیں فیکس بتاتے ہیں فیکس بتاتے ہیں کہ اندرلیج برائیورز کافی زیادہ سلسلہ ایک چلتا جا رہا ہے آپ ٹویٹمنٹ بھی کرتے ہیں ان کا کس طرح کے مریض آتے ہیں سب سے پہلی بات جس پہ میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انیشلی ہمارے پاس پچھلے کچھ سالوں سے جو مریضوں کی ایج آنے کی ہے وہ بہت کم والے ایج آ رہے ہیں پہلے تیس سے چالیس سال کی ایج کے مریض زیادہ آتے تھے اب جو ہے وہ بارہ سے تیس سال کی ایج کے مریض زیادہ آ رہے ہیں بچے زیادہ ہوتے ہیں جو بالکل احتیاط نہیں کرتے ہیلمٹس وغیرہ نہیں پہنتے ہماری جو روزانہ کی روٹین ہے کہ بیس سے پچیس پیشنٹس جناح سفتال کی امیجنسی میں آتے ہیں اور اس میں سے اب فیفٹی پرسنٹ پیشنٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں جن کی ایج بارہ سے تیس سال پہ کرنے ہیں اچھے لکسل آپ مجھے بتا رہے تھے بی کے آف دہ کم کا آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ریسرچ پیپر ایک آپ نے جو تیار کیا تھا اور نیشنل کانفرنس میں آپ نے وہ پیشنٹی کیا تھا اس کے حوالے سے بتایا کہ کیا فائنڈنس کے ہیں دیکھیں وہ ہم نے ریسرچ پیپر ایک اپنے ڈپارٹمنٹ میں میرے پروفیسر نویل شرف صاحب کی ذریع نگرانی ہم نے وہ کنڈرٹ کیا جس میں ہم نے تقریبا تین سو مریض جو ہے ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور ان تین سو میں سے جب ہم نے ڈیٹا سارا کلیکٹ کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ دس سے بیس سال کی اور دس سے بیس سال والے کم ہوتے تھے اب وہ آلموسٹ برابر ہو چکے ہیں سیم ہو گئے نمبر پیشنٹس کا سیم ہو گئے اور دوسری جو اہم بات وہ یہ ہے کہ جو شدید چوٹ لگنے کا رسک ہے جو شدید چوٹ لگنے کے فگرز ہیں وہ دس سے بیس سال میں زیادہ ہیں کیونکہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جو بڑا ہے میچور آدمی ہو پھر بھی خود کو بچانے کی کوشش کر پاتا ہے جو لوگ ہلمٹ پین تھے ہیں وہ بھی آتے ہوں گے ان کی انجریز مطلب وہ ان کا ہیڈ بچ جاتا ہے یہ بھی بتائے گا کتنا فرق پڑتا ہے ہلمٹ پین میں سے لیکن اسی لیے ہی کہ دس پرسنٹ پیشنٹ صرف وہ تھے جو ہلمٹ کے ساتھ تھے اور ان میں جو شدید تھی چوٹ کی وہ بہت کام تھی بالکل مائنر انجری والے ہوتے ہیں وہ اگلے دن نہیں تو دو دن بعد گیا وہ گھر چلے جاتے ہیں اور آخری جو اہم فائنڈنگ ہوئی تھی اپریشن کی ضرورت کہ اب مریض آیا ہے اس جو چوٹ لگی آیا ہے اس کا اپریشن کرنا ہے یا نہیں کرنا تو جن مریضوں نے ہلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا ستر فیصد وہ مریض اپریشن کرنا پڑا حضر لوگ صرف آخری میں یہ چاہنگا کہ آپ کا کوئی میسیج دیں ہمارے کبسط سے کہ آپ جانے بچاتے بھی ہیں آپ بھرپور کوشش چیتے ہیں کہ رات دن آپ کو جاننے پڑے تو ان والدین کے لیے میسیج کیا دیں گے جو اپنے بچوں کو اتنی لاپروہی کرتے ہیں کہ نہ ہلمٹ دیتے ہیں اور بچہ چاہیے بارہ سال کا یا دس سال کا بائٹ سما دیتے ہیں اور حال لیے ہو چاہتے ہیں اس سلسلے میں میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ دماغ ہی زندگی آپ کے جو بچے ہیں جتنے آپ کو پیارے ہیں اتنے ہمیں بھی پیارے ہیں لیکن ان کا خدارہ خیال کریں ان کی احتیاطی تدبیر بہت ضرور ہے ہم بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو گرسی نیشن تو کروا دیتے ہیں کہ وہ بچ جائے لیکن اس کی کیا جان بچانے کے لیے اس کو ایک ہلمٹ نہیں لے کے دے سکتے اس لیے میری یہ گزارش ہے سب والدین سے جن کے بچے بائٹ سلاتے ہیں وہ گھر سے ہلمٹ پہنا کے بھیجے بہت شکریہ ڈالکسر خاصلی ہمیں آپ کو اگاہ کر دیا کہ کتنے ایسے مریض آتے ہیں ایک ہسپیل کے اندر جن کو نیورو سرچن کے پاس زانہ پڑتا ہے جن کے دماغ پر چھوٹ لگتی ہے اور کئی ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے چہرے پر چھوٹ لگتی ہے تو اسے پر بات کرنے کے لیے ہم موجود ہیں ابھی میکزلو فیشل سرچن ہے ہمارے ساتھ اسیسن پروفیسر ڈاکٹر گلگیز ڈاکار ان سے ہم دروڑ رکھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اس طرح کی کتنے مریض آتے ہیں ہسپیال کے اندر جن کے چہرے پر چھوٹ لگتی ہے مہترم ہمارے پاس امرجنسی میں جناہ ہاسپیٹل میں بیس سے پچیس پیشنٹ ڈیلی چہرے اور جبڑے کی فریکچر کے ساتھ جن میں سے نائنٹی پرسنٹ وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ موٹر بائک درائیو کر رہے ہیں یا پھر چنگچی لکسہ پر پر ریول کر رہے ہیں سائیکل پر یا گاڑی پر اور اس کی جو مین ریزن ہمارے پاس جو دیٹا موجود ہے نائنٹی پرسنٹ پیشنٹ جو ہیں وہ ہیلوٹ کے بغیر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل پر اگر گاڑی بھی ٹریول کر رہے ہیں تو انہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی بھی جس کی وجہ سے ان کا چہرہ جو ہے وہ ہٹ ہوتا ہے گاڑی کے سٹیرنگ کے ساتھ اور جب گاڑی کے سٹیرنگ کے ساتھ ہٹ کرتا ہے تو چہرے پر بہت سی جگوں کے اوپر فریکچرز بھی آتے ہیں اور ہم جسے اپنی زبان میں لیسریشن بولتے ہیں عام زبان میں اس کو چہرے پر کٹ بھی کھا جا سکتا ہے آپ نے کہا کہ 20 سے 25 مریض روز آتے ہیں جن کا چہرہ متاثر ہوگا یہ بتائے گا ایج لیمٹ کیا ہے ان میں دیکھیں جی ایج لیمٹ میں ویریابیلیٹی ہے جس میں اگر آپ دیکھیں تو 40% پیشنٹس جو ہیں وہ انڈر 18 یرز ہیں 40% پیشنٹ 18 سال سے کم ایج کے بچے ہیں اور اس سے اوپر آپ چلے جائیں تو 30 سال سے اور 18 سال کے درمیان میں جو 18 سے 30 کے ہیں وہ آپ کو 20% لے سکتے ہیں اس طرح کی پیشنٹس آتے ہیں جنہوں نے ہیلمٹ reuse کیا اور اس سے باوجود نہیں رہتے بہت کم ایسا ہوتا ہے لیکن definitely 1 to 2% ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے ہیلمٹ بھی یوز کیا اور پھر بھی ان کے چہرے کو پر فریکشنٹس آتے ہیں مطلب تک باتم لائن اس کے اگر آپ ہیلمٹ یوز کرتے ہیں تو 90% آپ کیا پیشنٹس آتے ہیں 90% ریڈکشن ہے جی بالکل جی بالکل نہ کہ صرف چہرے کے ایریا کو بلکہ گردن کے ایریا کو بھی پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی انسان موٹر سائکل ڈرائیو کرتے ہوئے ہیلمٹ یسے پیشنٹس آتے ہیں حضر راکھ سب آخری مجھے یہ بتا دیزو ہے کہ ہمارے طور پر آپ کیا میسیج دیں گے والدین کو اور انکراملہ بچوں کو جو آپ کے پاس آتے ہیں اور تیگوں کے واپس سب ہی آتے ہیں کچھ کشمتی سے جان بھی بجاتے ہیں تیکھے جی میں والدین سے تو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب تک کہ بچے بالک نہیں ہو جاتے ان کو موٹر سائکلز ڈرائیو کرنے کی اجازت نہ دی جائے چاہے گاڑی ہو چاہے موٹر سائکل ہو جب تک کہ اس کے پاس ڈرائیوگ لائسنس نہیں ہے تب تک اس کو یہ اجازت نہ دی جائے اپنے بچوں کو وہ ایجوکیٹ کریں کہ اگر انہوں نے گاڑی اور موٹر سائکل ڈرائیو کرنی ہے بالک ہونے کے بعد تو موٹر سائکل میں ہمیشہ ہیلمٹ کا استعمال کریں اور گاڑی میں اگر بیٹھتے ہیں تو گاڑی سٹارٹ بعد میں کریں اپنا سیٹ بیلٹ پہلے لگائیں